السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اوہ لم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من القرون من ہوا اشد منہ قوة و اکثر جمعا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی کریم انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفع المذنبین رحمت اللہ العالمین خاتم المعسومین راحت العاشقین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وآصحابہ وبرکہ وسلمہ کی بھارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ با آواز بلند نظران محبت پیش کریں اسوالاتو وآلہ 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 وآصحابہ یا نور اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہیں کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کرو میں دوستان محترم موجودہ وقت میں ملک کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ملک و ملت کی خیر خواہی اور بھلائی کس چیز میں ہیں اس کے حوالے سے قرآن و سنت کہ چند اصول و زوابط آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سورة القصص میں اللہ رب العزت نے ارشا فرمایا اَوَا لَمْ يَعْلَمْ اَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُومِ کیا اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلا کر دیا ہے مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْ حُقُوَّةً وَأَكْسَرُ جَمْعَا جن کو اللہ نے ہلا کر دیا وہ طاقت میں ان سے زیادہ تھے وَأَكْسَرُ جَمْعَا اور ان کے پاس ساز و سامان اور مال و دولت بھی بہت زیادہ جمع تھے مگر اَوَا لَمْ يَعْلَمْ کیا اسے اس بات کی خبر نہیں کہ قَدْ أَحْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ اللہ نے اگلی ایسی کئی قوموں کو ہلا کر دیا ہے اب یہ نبی کی گستاخی اور توہین کی طرف لوگوں کا جو میلان ہوتا ہے اور لوگ اس طرف جاتے ہیں اس کا انجام اور نتیجہ کیا ہوگا قرآن مجید کے تیس پارے اور سینکڑوں احادیثِ طیبہ کو سامنے رکھ کر اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی دنیا کے اندر اللہ کے کسی نبی کی توہین ہوئی گستاخی ہوئی ان کی شان میں بے عدبی کے کلمات بکے گئے تو قرآن گوا ہے اس بات پر کہ اللہ نے اس بستی والوں کو اور اس پوری قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیا قرآن مجید اس بات پر گوا ہے پوری کی پوری قومیں تباہ کر دی گئی پوری کی پوری بستیاں آسمانوں پر اٹھا کر زمین پر پٹک دی گئی پوری کی پوری بستیوں کو زمین میں دنسا دیا گیا پوری کی پوری بستی پر آسمان سے پتھراؤں کی بارشیں ہوئی اور پوری کی پوری بستیوں پر ایسی گرجدار آواز بھیجی گئی کہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے یہ کب ہوا ہے قرآن اس بات پر گوا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے اور اللہ کو نہ ماننے والے ہر دور میں رہیں مگر جب اللہ کو نہ ماننے والے نبی کی توہین کی طرف آئے تو رب کی غیرت کو جلال آ گیا فیرون کو اور نمرود کو قارون کو انہیں سالہا سال تک اتنی چھوٹ ملی کہ کبھی ان کے سر میں درد تک نہ ہوا مگر جب یہ موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر آئے جب یہ عبرائیم علیہ السلام سے ٹکر آئے اور جب یہ اللہ کے نبیوں کی توہین کی طرف مائل ہوئے تو پھر رب زلجلال نے لنگڑے مچھر کے ذریعہ ان کو ہلا کر دیا پھر رب زلجلال نے ان کو ایسا نشان عبرت بنایا کہ نہ زمین انہیں سنبھال سکی نہ سمندر کا پانی انہیں سنبھال سکا بلکہ آج تک فل یوم ننجی کا بی بدنی کا لتکون لمن خلف کا آیا کہ اس فیرون کے جسم کو سمندر نے بھی باہر پھینک دیا تاکہ بعد والے اسے دیکھ کر کے عبرت پکڑتے رہی لیکن لوگوں کو اپنی قوت اور طاقت کا نشا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نشے اور غرور اور گھمنڈ میں آ کر کے نبی کی عظمت پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں رب غیرت والا ہے اور رب کے بندے بھی غیرت والے ہیں حضور کی عمت بھی غیرت مند ہیں ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رب نے قرآن میں جو بتایا ہے کہ نبی کی توہین کرنے والوں کا انجام کیا ہوا تو کہیں ان ظالیبین کے ساتھ ساتھ ملک کے کسی حصے پر بھی عذاب نہ اتر جائیں کہیں ان بے عدبوں کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی لپیٹ اور چپیٹ میں نہ آ جائے قرآن مجید اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے میں اس حوالے سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیاتِ طیبات پڑھنا چاہتا ہوں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے کئی مقامات پر انبیاء کرام کے شاتمین اور انبیاء کرام کی توہین کرنے والوں کے حوالے سے دو توک لبزوں میں لوگوں کو متوجہ کیا ہے اللہ رب العزت سورہ توبہ میں ارشاہ فرماتا ہے اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَعُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا ان لوگوں کے پاس اگلے لوگوں کی خبر نہیں آئی کون سے اگلے لوگ عرف فرماتا ہے قوم نوح وعاد وسمود وقوم ابراہیم واسحاب مدین والمتفقہ کیا ان لوگوں نے نوح کی قوم کی خبر نہیں پڑی کیا ان لوگوں نے عاد کی قوم کی خبر نہیں پڑی کیا ان لوگوں نے سمود کی قوم کی خبر نہیں پڑی کیا ان لوگوں نے ابراہیم کی قوم کی خبر نہیں پڑی کیا ان لوگوں نے اصحاب مدین کی خبر نہیں پڑی کیا ان لوگوں نے والمتفقہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی ان کی خبر ان لوگوں نے نہیں پڑی ہے اَوَ لَمْ يَعْلَمْ کیا یہ ساری خبریں انہوں نے نہیں پڑی کیا انہیں نہیں معلوم کہ رب نے پہلی بستیوں کو کیسے ہلاک کر دیا اب وہ جنہیں ہلاک کیا گیا وہ رب کے انکاری تو تھے ہی تھے مگر رب نے انہیں اپنے انکار پر دھیل دی چھوٹ دی انہیں محلت دی مگر جب وہ نبی کے دامن عظمت پر انگلیاں اٹھانے لگے جب نبی کی توہین اور گستاخی اور بیادبی کی طرف مائل ہوئے تو رب زلجلال نے قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انہیں نشان عبرت بنا دیا اب میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتوں کے صرف ترجمے پڑھ رہا ہوں دل سے دماغ سے ان آیتوں کے ترجمے پر غور کرنا اگر صرف آیتوں کے ترجمے پر بھی غور کر لیا تب بھی کافی کچھ سمجھ آپ تک آ جائے گی سورہ توبہ میں اللہ رب العزت ارشاہ فرماتا ہے جیسے کہ وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے کیسے تھے وہ طاقت و قوت میں تم سے زیادہ تھے اور ان کے پاس مال بھی بہت زیادہ تھا اولاد بھی بہت زیادہ تھی کیا آج کا کفر ان باتوں پر غرور نہیں کر رہا ہے کہ ان کے پاس طاقتیں زیادہ ہیں ان کے پاس اسلحے ہتھیار اور اولاد اور مال زیادہ ہیں قرآن کہتا ہے اس قرآن کی خبر کو سنو رب فرماتا ہے اولائقہ ہم الخاسرون وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اپنے مال اور اسلحے کے گھمنڈ میں جب نبی کی توہین کر بیٹھے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہو گئے اور اللہ رب العزت نے یہ بھی ارشاہ فرمایا کہ اب یہ لوگ چلو انہوں نے قرآن پڑھا نہیں ہے تو رب زلجلال فرماتا ہے چونکہ غور و فکر اور سمجھ بوچ کی صلاحیتیں ہر ایک میں جدا ہوتی ہیں مگر چلو تم قرآن پڑھ نہیں سکے تو ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں ان بستیوں کو دیکھ لو جن بستیوں کو رب نے نبی کی توہین کی وجہ سے ہلاک اور تباہ کر دیا زمین میں گھوم کر کے دیکھو ان بستیوں کو رب سورة الروم میں ارشاہ فرماتا ہے اَوَا لَمْ يَسِیرُ فِي الْأَرْضِ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا فَيَنْزُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کہ ان سے پہلوں کا رب نے کیا انجام کیا اور وہ کن باتوں پر اتراتے تھے كَانُ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً رب فرماتا ہے کہ وہ اے مکہ والو تم سے زیادہ طاقت و قوت والے تھے وَأَسَارُ الْأَرْضِ اور زمین میں کھیتی باری کرنے والے لوگ تھے وَعَمَرُوْهَا أَكْسَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا اور تم نے زمین کو کیا آباد کیا ہے انہوں نے تم سے زیادہ آباد کیا تھا ایک ایک لفظ پر میں چاہوں تو لمبی تشریح کروں اور تمہیں کھول کھول کے سمجھاؤں کہ قرآن کی یہ آیتِ خدا کی قسم جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو میں بہت چھوٹا طالب علم ہوں مگر قرآن کو جب اس حیثیت سے پڑھنا شروع کرتا ہوں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ آیتیں ہمارے دور ہی کے لیے اُتری ہیں یہ قرآن کی اجائی بات ہیں جو ختم نہ ہوں گے جس زمانے والے پڑھیں گے ہر زمانے والوں کو یوں لگے گا کہ یہ آیتیں ہمارے ہی لیے نازل ہوئی ہیں دیکھو یہاں پر کانو اشد منہم قوتا کہ اے مکہ والو تم کس باتوں پر ہی طرح رہے ہو کہ وہ اگلے تم سے زیادہ طاقت و قوت والے تھے وَعَثَارُ الْأَرْضِ تجارت کرنے والے کھیتی باری کرنے والے تھے وَعَمَرُوْهَا اَكْسَرَ مِمَّا عَمَرُوْهَا تم نے کیا شہر بسائے اور تم نے کیا بستیاں آباد کی تم سے زیادہ وہ بستیوں کو آباد کرنے والے تھے لیکن رب فرماتا ہے زرہ زمین میں گھوم کر کے ان کا انجام دے ان کے گرے ہوئے محلات کھنڈرات میں تبدیل ان کی عمارت ہے یہ تمہیں بتائے گی کہ نبی کی توہین کا انجام کیا ہوا نبی کی گستاخی کی وجہ سے رب کا آزاد کس طریقے سے آیا یہ ایک جگہ نہیں رب زلجلال سورہ فاطر میں بھی ارشاہ فرماتا ہے دیکھو اَوَا لَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنْزُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا اور نہ دیکھا کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا کانو اشد منہم قوتا وہ ان سے زیادہ زوراور تھے لیکن اب رب فرماتا ہے دیان سے سننا وَمَا وہ طاقتور تم سے زیادہ تھے مگر نبی کا محافظ اور نبی کی عظمتوں کو اپنے بندوں تک پہنچانے والا رب زلجلال وہ کشان کا مالک ہیں رب فرماتا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْئِنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے مکے والو تم ان کی توہین کر رہے ہو اگلوں کا انجام دیکھو وہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے اور اللہ وہ نہیں کہ جس کے قابو سے آسمان و زمین سے کوئی چیز باہر نکل جائے تم رہتے جہاں بھی ہو آسمان و زمین کے درمیان ہی تو رہتے ہو اور رب فرماتا وَمَا کَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ آسمان و زمین کی کوئی چیز رب کے قبضہِ قدرت سے باہر نہیں ہے تو جو تم سے زیادہ طاقتور تھے توہین کی بنیاد پر ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو تم کیا چیز ہو یہ قرآن کے اصول ہیں جانیں یہ ریڈ زون ہے یہاں سے ہلاکت کے دروازے کھل جاتے ہیں تباہی زلت اور پستی کے دروازے کھل جاتی ہیں یہاں سے کفر پر تو تمہیں محلت مل سستی ہے مگر توہین رسالت کے بعد جلد تم سے انتقام لیا جائے گا اور جلد تباہی کی طرف تمہیں دھکیل دیا جائے گا رب کی غیرت کو کوئی چیلنج نہ کریں رب غیرت مند ہے غیرت والا ہے اور اپنے نبی کے بارے میں سب سے زیادہ غیرت رب کو آتی اب یہاں پر اس سلسلے میں سورة المومن کی آیت نمبر 82 کو بھی آپ دیکھیں اس میں بھی وہی بات اَفَلَمْ يَسِیرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنزُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَانُ اَشَدَّ مِنْهُمْ کَانُ اَكْسَرَ مِنْهُمْ اَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تم سے زیادہ تھے تعداد میں اور زمین میں ان کے نشانات بھی موجود ہیں وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ زمین میں ان کی تباہیوں کے نشان بھی موجود ہیں وہ طاقت میں افراد میں تم سے زیادہ تھے لیکن کیا ہوا فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ رب فرماتا ہے تو یہ سارا جو کچھ طاقت مال اولاد کی زیادہ تھی وہ کوئی بھی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں ان کے کام نہ آسکا فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کوئی چیز ان کے کام نہ آسکی اللہ رب العزت نے یہ تو رب نے فرمایا کہ یہ اپنی طاقت پر غرور کرتے تھے مال پر ستوت و سلطنت پر مگر اب خود ان کی الفاظ چوبیس میں پارے میں رب زلجلال ارشاہ فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ قَوْمِ عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں انہوں نے تکبر کیا کرنے لگیں دیکھو لفظوں پر غور کرو فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ زمین میں اکڑنے لگیں وَقَالُوا اور اکڑ کر بولے کیا مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ کس میں طاقت ہے نبی کی توہین پھر اس پر اکڑ اور اکڑ کر یہ لفظ بولنا کہ ہم سے زیادہ کون طاقتور ہے اللہ رب العزت نے ارشاہ فرمایا آوَا لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَا أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَا کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا ان سے زیادہ طاقت والا ہے یعنی تکبر بھی کیا اور تکبر کر کے اپنی طاقت بتائے کہ مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَمْ يَرَوْا ان کو اتنی بھی خبر نہیں کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا وہ رب تم سے زیادہ طاقت والا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور یہ آیتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایسی حرکتوں سے انہیں باز آ جانا چاہیے ورنہ جتنا وہ ملک کے بارے میں کہ ملک کو ہم ایسا رکھنا چاہتے ہیں ویسا رکھنا چاہتے ہیں سب سے زیادہ بستیاں قوم اور ملک تباہ ہوئے ہیں رب کے عذاب کے طور پر تو نبی کی توہین کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں دیکھو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب فرماتا ہے شاید میں لمبی تقریر نہ کروں صرف قرآن کے آیتوں کے ترجمے بھی کر دوں تو کافی ہے دھیان کرو عرف فرماتا ہے اور کتنے ہی شہر ایسے ہی اشد قوت من قریتی کا اے محبوب کہ وہ قوت اور طاقت میں تمہارے شہر سے زیادہ تھے اے مکہ والوں تم بات کر رہے ہو کہ ہمارا شہر بڑا مضبوط ہیں ہم یہ ہیں ہم تو ہیں رب فرماتا ہے کہ آپ کے اس شہر سے زیادہ طاقتور ایسے شہر کہیں گزرے ہیں اہلکناہم ہم نے ان سبوں کو ہلا کر دیا فلا ناصرہ لہم اور ان کا کوئی مددگار نہیں یہ نبی کی توہین کی بنیاد نبی کی بیادوی کی بنیاد اگر تمہیں دین سمجھ میں نہیں آتا تو کم از کم ملک کو تو سمجھ میں آتا ہے اپنا ملک بچانا چاہتے ہو تو بھی نبی کی توہین بن کرو اس لیے کہ رب کا عذاب آتا ہے توہین نبی پر یہ قرآن کہہ رہا ہے اور اس پر میں آگے کیا باتیں کروں اگر اسلامی سلطنت ہو تو اس کا جرم بہت بڑا اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہیں اور امت اپنی نبی کے بارے میں ہر دور میں بہت سیریس رہی ہے اس لیے کہ اس کے بعد اگر ہم خاموش رہتے ہیں اور اپنی وسعت بھر بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں نبی کی عزت و ناموس پر پہرہ دینا یہ کتنی ضروری چیز ہیں سب سے زیادہ ہم اس دنیا میں جن سے پیار کرتے ہیں اپنے رشتوں میں دنیاوی اعتبار سے وہ ماباپ ہیں جن سے ہم پیار کرتے ہیں مگر نبی کی عزت کے مقابلے میں جب ماباپ کی بھی بات آئے تو صحابہ کرام نے ہمیں برت کر دکھایا کہ کرنا کیسے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سامنے ان کے والد محترم ایمان لانے سے پہلے کوئی ایسا لفظ بول گئے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کے بارے میں پسند نہیں آیا تو اس زور سے اپنے بوڑے باپ کو تماشا مارا کے وہ زمین پر الٹے گر گئے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں آئے آکر کا حضور انہوں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا تو میں نے تھپڑ رسید کر دیا تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما اوہ فعلتہو کیا صدیق واقعی نے تم نے ایسا کیا کہا ہاں حضور سرکار نے فرما لا تعید الہی آئندہ ایسا نہ کرنا تو صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں والذی باسک بالحقی نبیہ میرے آقا اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا لو کان السیف منی قریبا لَقَتَلْتُو اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی تو میں ان کا سر تن سے جدا کر دی کہ آپ کی محبت کے مقابلے میں اگر کوئی بات آتی ہے تو ہمیں ہر رشتے کا احترام بتایا ہی آپ نے یہ صدیق اکبر کا مزاج ہے اور حضرت سیدنا حضرت سعید ابن ابی وقیس رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کلمہ پڑا تو ان کی ماں بھوک ارتال پر بیٹھ گئے کہ میں سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی اور کھانا بھی نہیں کھاؤ گا تو واپس آجا اپنے باپ دادا کے دین کی طرف باقی میں یوں ہی بھوکی پیاسی مر جاؤں گی اور پورا عرب تجھے تانہ دے گا کہ ماں کا لحاظ نہ کیا اور ماں کی بات نہ مانی اس لئے ماں مر گئی تو حضرت سعید ابن ابی وقیس نے جواب دیا لَوْ قَانَتْ لَكِ أَلْفُ نَفْسٍ فَخَرَجَتْ نَفْسًا نَفْسًا مَا تَرَكْتُ دِينِ حَادَ لِشَئِ اے میری ماں تم اس بات پر مجھے دھمکا رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی تمہارے جسم میں ایک جان کیا ہے اگر ہزار جانے آئیں اور ہر جان کے نکلنے پر تم مجھے یہ کہو کہ مر جاؤں گی تو واپس آجا تمہیں ہزار بار تمہیں مرتا دیکھوں گا ایک بار بھی درِ مصطفیٰ چھوڑ کر واپس نکی آؤں گا یہ حضور سے محبت کا رشتہ اہلِ ایمان کا ہر زمانے میں رہا پھر ان گستاخیوں کا روک نہ لگایا گیا اور کوئی عاشقِ رسول کھڑا ہو گیا اور کسی نے کسی کو واسلِ جہنم کر دیا پھر پوری قوم میں فسادات کھڑے ہو جائیں گے پھر ملک تباہی کی طرف آئے گا پھر قوم میں انتشار پیدا ہوگا تو کیا رب کا یہ فرمان سچا نہیں ہے کہ بستیوں کو ہلاکت سے بچانا ہے تو اپنی زبانوں کو نبی کی توہین سے باز رکھو اور باز آجاؤ نبی کی توہین سے اس لیے کہ اس کے بعد رب کی غیرت، قدرت، جلال سب کچھ بے عدبوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کو نیستو نابوت کر دیا جاتا ہے ہلاک کر دیا جاتا ہے اس لیے اہلِ ایمان پوری دنیا میں اپنے نبی کی ناموس کے لیے سر ہتھیلی پر لے کر کے باہر نکلے ہوئے ہیں اور اپنی اپنی وسعت پر اپنی اپنی طاقت پر اس کا رد کر رہے ہیں اس سلسلے میں اعلانات ہو رکھے گئے اور اپنے غم و غصے اور درد کا اظہار کر رہے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کی علامت ہیں کہ اگر اتنا بھی ہم نہ کر سکیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی خبر لینی جائیے اس لیے جس طریقے سے بھی ہو سکے جس فورم پر ہو سکے ہمیں جا کر کے ان گستاخوں کی گستاخی کا پردہ چاک کرنا ہے ان کی توہین اور بے عدبی سے کس طرح روکا جائے اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے رب زلجلال ہمارے ملک کو اس قسم کے بے عدبوں سے اور گستاخوں سے پاک فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کی اور ہماری قوم کی حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ